اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ترکیہ میں چودہ مئی کو الیکشن ہو رہا ہے صدر کے لیے اس کے لیے ممبر آف پارلیمنٹ کے لیے بھی وہاں اس دن ووٹنگ ہوگی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رجب طیب اردوگان نے ترکی کو کیا دیا ہے ترکی کے لوگ کیوں ان سے بے پناہ پیار کرتے ہیں ترکی کے لائف اسٹائل میں ترکی کی ترقی میں ترکی کے عالمی لیڈر بننے میں اور دنیا بھر میں ترکی کی مقبولیت میں اردوگان کا کیا کردار رہا ہے تو اب غور سے پوری ویڈیو دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے ملہ ٹائمز کے کام کو اگر آپ پسند کرتے ہیں آپ اس کو مضبوط میڈیا ہاؤس بنانا چاہتے ہیں تو پلیز فائننشری طور پر سپورٹ کیجئے مالی طور پر ہماری مدد کیجئے ڈسکرپشن میں لنک اور اکاؤنٹ کی تفصیل موجود ہے اور یہ مدد صرف ملہ ٹائمز آپ سے نہیں مانگ رہا ہے بلکہ جتنے سارے میڈیا ہاؤسز ہیں وہ اس وقت عوام کے خرد سے ہی آزاد میڈیا ہاؤس بنے ہوئے ہیں سب آپ سے تعاون کی اپیل کرتے ہیں برحال آئیے اب بات کرتے ہیں ترکی کی ترکی ایک ایسا ملک ہے جو پچھلے پندرہ بیس سالوں میں پوری دنیا میں اُبھرا ہے اور اس کی اہمیت تسلیم کی گئی ہے ترکی اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں کی لیڈرشپ کر رہا ہے دنیا بھر کے یہ عالمی سیاست میں اگر آپ کسی مسلمان نیتا کو تلاش کریں گے تو اس میں سب سے پہلے نام آئے گا ترکی کا صدر رجب طعی اردوگان کا پندرہ سال پہلے ترکی کی یہ حیثیت نہیں تھی نہ ترکی کے کسی لیڈر کے حیثیت تھی کوئی جانتا تک نہیں تھا کہ ترکی کا صدر کون ہے وہاں کا وزیراعظم کون ہے جس طرح ملیشیا انڈونیشیا اور اس طرح کے ملکوں کے وزیراعظم کے بارے میں پتہ نہیں چلتا ہے اب تک طرف سعودی عرب کا نام آتا تھا یا پھر ایران کا نام آتا تھا پندرہ بیس سالوں میں ترکی نے اپنی ایک اہم جگہ بنائے اس کی وجہ کیا ہے دراصل پچھلے بیس سالوں میں رجب طعی اردوگان نے ترکی کے لائف اشٹال کو بہتر بنایا ترکی کی معیشت کو مضبوط بنایا کہہ جاتا ہے کہ ترکی کی جو کرنسی ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کہیں رکتی ہی نہیں تھی ایران جیسا ترکی کی کرنسی کا حال تھا یعنی ایک ڈالر کے مقابلے ایک ہزار ترکی کا لیرہ ہوتا تھا لیکن جب رجب طعی اردوگان سال دو ہزار دو میں وہاں کی وزیراعظم بنے تو انہوں نے ترکی کی معیشت پر کام کرنا شروع کیا اس کو بہتر بنایا اور ایک ڈالر تین لیرہ کے برابر ہو گیا تو اس طرح ترکی کی معیشت بہت مضبوط ہو گئی اور اسی کی وجہ سے ترکی کی لوگوں کا لائف اشٹال بہتر ہونے لگا غربت وہاں سے ختم ہو گئی وہاں بڑی بڑی مضبوط امارتیں بننے لگی وہاں کی سڑکی اچھی بن گئی اور ترکی کی جو رازدھانی انقرہ ترکی کا جو تاریخی اور اقتصادی شہر ہے استمبول اس کے علاوہ آناتولیا کا جو اریا ہے جو دوسرے اریا ہے وہ سب بھی کافی خوبصورت ہو گئے وہاں بہترین امارتیں بن گئی اور ان سب چیزوں نے ترکی کو بہت آگے بڑھا دیا ترکی کا صدر عجب طیب اردگان نے دوسرا بڑا کامی کیا کہ ترکی کو ایک مضبوط ملک بناتے ہوئے اس کی مداخلت دوسرے ملکوں میں کر دی یعنی ترکی دوسرے ملکوں میں اثر انداز ہو گیا آپ دیکھیں کہ عراق میں سے پہلے صرف امریکہ کی مداخلت تھی شام میں روس اور امریکہ کی مداخلت تھی لیبیا میں امریکہ اور روس کی یا اس طرح کے سپر پاور ملکوں کی مداخلت ہوتی تھی لیکن ترکی نے اپنی فوج کو عراق میں داخل کر دیا ترکی نے شام میں اپنی فوج کو داخل کر دیا لیبیا کی ساست میں ترکی حاوی ہو گیا اور اس طرح میڈل ایشٹ اور مشرق وستہ کے جو مسلمان ممالک ہیں ان سب میں ترکی نے اپنے قدم کو جمع لیا اور ترکی نے امریکہ اور روس دونوں سے کہا کہ ہمارا خطہ ہے یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے ترکی ان مسائل کو حل کرے گا ان کو اگر فوجی ضرورت پڑے گی ان کو اگر ہتھیار کے ضرورت پڑتی ہے تو ترکی مدد کرنے کے لئے کافی ہے امریکہ کو یہاں رہنے کے ضرورت نہیں امریکہ کو باہر نکل جانا چاہیے ان چیزوں نے ترکی کو عالمی سطح پر ایک مضبوط قد فراہم کیا اور ترکی دنیا بھر کے مسلمانوں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا ترکیہ یا ترکیہ کے صدر رجبتی بردگان کی ایک اور بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ شام میں جب لوگوں کو مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑا وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں اور جا رہے تھے تو کوئی اور ملک ان کو رکھنے کے لئے تیار نہیں تھا جب ترکی نے اپنے دروازے ان کے لئے کھول دیئے اور تقریباً چالیس لاکھ شامی مہاجرین ترکی مانگے اور ترکیہ نے ان سب کو پناہ دیا ان سب کو بسایا ان سب کو گھر دیا ان سب کو ضرورت کی ساری چیزیں فراہم کی جن لوگوں نے ترکیہ کے مہاجرین کیم کا دورہ کیا ہوا کر بتاتے ہیں کہ ان کو ایک اوسط درجے کی لائف اسٹائل وائلی سہولت دی گئی مثال کے طور پر ان کے کیم میں ٹی وی موجود ہے فریج موجود ہے ایسی لگا ہوا ہے کولر لگا ہوا ہے اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں جہاں ایسی کی ضرورت نہیں ہے ہیٹر کی ضرورت ہے چونکہ وہ تھنڈا ملک ہے تو ان کو ہیٹر دیا گیا ہے تو اس طرح کی تمام سہولتیں موجود ہیں اور مکمل طور پر خیال رکھا گیا تو یہ ترکیہ کا ایک بڑا قدم ہے عالمی لیڈر کے طور پر اُبھرنے میں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا دل جیتنے میں ترکیہ اتنا ہی پر نہیں رکا بلکہ ترکیہ نے ہتھیار تیار کیا ترکیہ نے روس کو ہتھیار فرام کیا پاکستان کو ہتھیار فرام کیا کئی بڑے ملکوں کا ہتھیار فرام کیا اور اس وجہ سے بھی ترکیہ کے معیشت بہتر ہوئی ترکیہ کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ترکیہ میں جب رجب طعی بردگان کے اقتدار آیا تو انہوں نے بڑے بڑی انورسٹیز بنائی بڑے بڑے ہسپتال بنائے میڈیکل کالیجز بنائے انجینئرنگ کے کالیجز بنائے اور ایجوکیشن کے طرف اپنی قوم کو متوجہ کیا چنانچہ ترکیہ کے لوگ پڑھتے لکھتے ہوئے آگے بڑھے اب اس وقت عرم ملکوں میں خاص طرح پریوئی میں سعودی عربیہ میں جو بڑے بڑے انجینئر ہیں بڑے بڑے عہدوں پر ہیں وہ ترکیہ کے لوگ ہیں کنسکشن کمپنی میں بڑے بڑے عہدوں پر ترکیہ کے نوجوان فائز ہے تو اس طرح ترکیہ کا بڑا کردار سامنے آیا ترکیہ نے اپنے ملک کو سیاحتی مقامات بنانے کے بھی کوشش کی بڑے بڑے پارک بنائیں گے خوبصورت امارتیں بنائیں گئی جو پرانی اور تاریخی امارت استمبول اور دوسرے شہروں میں تھی ان سب کی دوبارہ تزین کارے کی گئی اور دنیا بھر کے سیاہوں کا مدوک کیا گیا چنانچہ اب ہر سال لاکھوں کروڑوں کی اطلاعات میں سیاہ زائرین وزیٹرز دنیا بھر سے ترکی میں جاتے ہیں اور اس کے وجہ سے بھی ترکی کی معیشت میں ایک بڑا اضافہ ہوتا ہے رجب طیب اردوگان کا ایک اور بڑا کردار یہ ہے کہ اب تک ترکی میں فوج بہت زیادہ حاوی تھی اور فوج جب چاہتی تھی تختہ پلڑ دیتی تھی جس کو چاہتی تھی اقتدار سہٹا دیتی تھی وزرعظم کو فانسی دے دیتی تھی اور فوج خود حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتی تھی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوگان نے ڈیفینس کے معاملے کو محدود کیا فوج کی اختیارات کو محدود کیا اور مستقل ایک وزارت دفاع تشکیل دے کر کے سارے معاملے کو وزیر دفاع کے حوالے کر دیا اور فوج کی مداخلت کو بہت کم کر دیا حکومت کے پاور کو بڑھا دیا اور دوہزار سولہ میں تنہوں نے ریفرینڈم کرا کر کے ملک کے نظام کو ہی تبدیل کر دیا تھا یعنی ترکیہ میں پہلے پارلیمانی نظام تھا جس کے وجہ سے جو ملک کا حکمرہ ہے وہ پارلیمنٹ اور عوام کے سامنے جواب دے ہوتا تھا ترکی کا صدر رجب طعی بردگان کا محسوس ہوتا تھا کہ ہم زیادہ کچھ کام نہیں کر پاتے کیونکہ ہمارے اختیارات محدود ہیں تو انہوں نے امریکہ کے صدر کی طرح اختیارات لینے کی کوشش کی ریفرینڈم کرایا اور پارلیمانی نظام کو صدارتی نظام میں تبدیل کر دیا اور اس طرح مکمل اختیارات مل گئے رجب طعی بردگان کو اور انہوں نے فوج کے اختیارات کو بہت محدود کر دیا اور سب لوگ رجب طعی بردگان کی اس اقدام کی جیسے ترکی میں بہت خوش ہیں رجب طعی بردگان کا جو سب سے بڑا ترکی میں کارنامہ مانا جاتا ہے وہ یہ کہ ترکیہ میں جب خلافت عثمانیہ کا پورے علاقے سے خطے سے خاتم ہو گیا مصطفیٰ کمال اطا ترک نے اپنی پارٹی بنائی اپنی حکومت بنائی تو اسلام کی اتنے بڑے دشمن ہو گئے انہوں نے حجاب پر پابندی لگا دی مسجدوں پر تعلیل لگا دیا گیا ازان کے الفاظ تک کو بدل دیا گیا عربی رسم الخط جو ترکیہ کا تھا اس کو پورا چینج کر کے انگریزی رسم الخط کر دیا گیا یعنی رسم الخط ہی وہاں کا چینج ہو گیا اس طرح انہوں نے اسلامی آثار کو مٹانا شروع کر دیا قرآن کی تلاوت پر پابندی لگا دی سر عام کوئی بھی مذہبی کام کرنا وہاں جرم بن گیا رجب طیب اردگان کو جب اقتدار ملا تو انہوں نے ان تمام پابندیوں کو ختم کیا دینی تعلیم کو فروغ دیا دہذیب کو فروغ دیا اسلامی کلچر کو فروغ دینے کا کام کیا اور پبلک پلس میں جو عورتوں کے حجاب پہننے پر پابندی تھی جرمان آئیت ہوتا تھا اس کو انہوں نے ختم کر دیا اور فریڈم آف چوائیس میں شامل کر دیا کہ جس کو جو مرضی ہے اس طرح کا لباس پہنے چاہے وہ جنس پہنے یا حجاب پہنے کسی پر کوئی پابندی نہیں ہوگی کسی سے کوئی جرمانہ نہیں لگائے جائے گا تو یہ رجب طیب اردگان کے ایک بڑا اقدام ہے انہوں نے کئی آلی شان مسجدوں کی تعمیر کرائی کئی بڑے بڑے مدر سے تعمیر کرائے جو علماء تھے انہوں نے اپنے تعلقات کو بڑھایا علماء کو آگے برہانے کا کام شروع کیا دنیا بھر کے علماء کو وہاں بولایا تھا ایک بڑا کام ہے رجب طیب اردگان کا اسلام کو فروغ دینے کے لئے مذہبی اقدار کو فروغ دینے کے لئے اور مذہب پر آیت پابندیوں کو ختم کرنے کے لئے تیس وجہ سے بھی رجب طیب اردگان کی وہاں بہت زیادہ اہمیت مانی جاتی ہے رجب طیب اردگان کا ایک اور بہت بڑا کنٹری بوشن یہ ہے کہ فلسطین کے لئے انہوں نے ہمیشہ کھل کر کے آواز بلند کی جب بھی فلسطین پر نمازیوں پر مسجد اقصہ پر یا غزہ پٹی پر اسرائیل نے حملہ کیا رجب طیب اردگان نے سب سے پہلے اس کے خلاف آواز اٹھائی مذہبت کی ضرورت پڑی تو انہوں نے اسرائیل سے اپنی ڈپلومیٹک اور سفارتی رشتے کو ختم کر دیا اسرائیل کو دو ٹوک انداز میں دھمکی دی اسرائیل کو دہشتگرد ملک تک کہا اقوام متحدہ میں جا کر کے اسرائیل کو دہشتگرد ملک کہا اس پر پابندی لگانے کے بات کی اس کیوں یہ کہا کہ وہ فلسطین کے علاقے پر جو اس نے قبضہ کر رکھا اس کو ختم کرے تو یہ جورت اور حمد ہمیشہ رجب طیب اردگان نے دکھائی اور اسی وجہ سے صرف ترکی نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں طیب اردگان نے اپنی خاص جگہ بنائی اور اسی کی وجہ سے ان کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے اور ایسے ان کے دسیوں کارنامے ہیں جس کی وجہ سے ترکی کے رجب طیب اردگان دنیا بھر کے مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں ہم مزید تفصیل سے ان کی خدمات کے بارے میں بتائیں گے کہ کیوں دنیا بھر کے مسلمانوں میں انہوں نے جگہ بنا لی ہے اور ای وجہ ہے کہ اس وقت جب پچھلے بیس سالوں سے رجب طیب اردگان ترکیہ کی اقتدار میں ہیں سال دو ہزار دو میں پہلے مرتب وزیر آزم بنے ترکیہ کے اور تقریباً دو ہزار چودہ تک وزیر آزم رہے اس کے بعد دو سال کے لیے برائے نام صدر بنے تھے پھر دو ہزار سولہ میں جب ریفرینڈم ہوا اور اٹھارہ میں وہاں چنا ہوا تو وہ صدر بن گئے پھر چنا ہوا پھر وہ صدر بن گئے اور اس کے بعد اب وہ تیسری مرتبہ صدر کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں دو ہزار تئیس میں امیدوار ہے ان کے مقابلے میں اتحاد ملت جو اپوزیشن کا گروپ ہے اور جس میں سی ایچ پی جو مصطفیٰ کمال اطا ترکی پارٹی ہے اس کے رہنما کمال کلشدار اولو ان کے سامنے امیدوار ہیں تو ان سب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رجب طیب اردوگان پچھلے بیس سالوں سے وہاں کے اقتدار میں موجود ہے اس کے باوجود عوام میں کوئی اکٹاہٹ نہیں ہے کوئی بے چینی نہیں ہے عوام یہی چاہتی ہے کہ دوبارہ اردوگان ہی اقتدار میں آئے کیونکہ ان کی وجہ سے ترکیہ بہت مضبوط ملک بنا ہے وہاں جو ملک ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہو گیا ہے ملک میں ترقی ہوئی ہے معیشت مضبوط ہوئی ہے لوگوں کا میار زندگی بدل گیا ہے کوئی نیا حکمران آئے گا تو ان چیزوں کو برقرار نہیں رکھ سکے گا اس لئے طیب اردوگان کو ہی لوگ دوبارہ وہاں کے اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں حالانکہ کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو لڑائی ہے وہ ٹف ہے پہلے کی طرح آسان نہیں ہے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے اس ویڈیو میں تنا ہی ترکیہ کے چنوہ پر لگتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے اور تمام اہم اپ ڈیٹ ہم آپ کو دیتے رہیں گے اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے آپ سے درخواست ہے کہ تازہ ترین اپ ڈیٹ کے لیے ملٹائمز کے موبائل ایب کو ضرور ڈاؤنلوڈ کیجئے